بسم اللہِ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانی یقح القادم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں خوش آمدی آج اس کلاس میں سورہ آل امران آیت نمبر 42 سے 49 تک انشاءاللہ آجم کریں گے آہ اس صفحے پہ آئیت نمبر 42 سے 45 تک ہے اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْغَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْخَدَا وَقَحْبَرَكِ وَصُحَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ عَالَمِينَ یا مَرْيَمُ بُقُنُتِي لِرُبِّكِ وَاسْجُدِي وَابْتَعِي مَعَالَا ذلك من انبا فائل غیب فیلی وما کنت لديهم اذ ملکون اقلابا ایم يکون مریا وما کنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملاء ربکت یا مریا ان اللہ يبشرك بکلمت من نصر المسیح عیسیٰ من مریا و جیہا في الدنيا والآخرة و من المحطمین صدق اللہ العظیم درجمہ کر لیتے ہیں وَعِذْنِ قَالَتِ الْبَلَائِكَتُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَاكِ وَتَحْحَرَكِ وَاسْتَفَاكِ أَلَا نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَاكِ يَا مَرْيَمُ اُقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْتُجُدِي وَارْتَعِيهِ مَعَ الْرَاتِئِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيهِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ 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 وہ ڈال رہے ہیں إِذْ جَبْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ فِلَا عَلَمْ اسُوَ قَلَمِ ہی کہہ رہتا ہے اَيُّهُمْ يَكْفُلُ فَرَوَرِشْ 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 مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ فِي قَلِمَتِمْ مِنْ هُو ایک قلمہ کہیں گے ہم نگرہ آ رہے ہیں اسمُهُ المسیحُ ایسَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي قَلِمَتِمْ اُرْوَقَار فِي قَلِمَتِمْ فِي الدُنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جو الفاظ میں سے زیادہ ہمیں آتے ہیں مگر پھر بھی اگر کچھ ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کلنٹ اگر نہیں تو استفا یستفی ہم نے پڑھا ہے چنہ اور یہ اس نے چنہ لکھا ہے اوپر منتخب کیا یہ بھی ہے استفاہ اگر اکیلہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس نے چنہ اس نے منتخب کیا مگر جب اللہ کے ساتھ آتا ہے کیونکہ اسی آیت میں پھر آگے آ رہا ہے تو ہاں تو پھر اس میں ہوتا ہے ایلیویٹ کرنا ہاں یہ اللہ کے جب سلے کے ساتھ آئے گا نا کوئی فرق ہے اور صفا یسفو صاف سترہ ہوا پھر اسفا یسفی یہ ہے same meaning تو یہاں پر استفاہ کی اور پھر استفاہ استفاہ کی علا نساء ورڈ سیم ہے مگر یہ جو اس کے ساتھ حرف جر کا صلاح ہے وہ ہو کیونکہ اللہ کے اس طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے صلی اور صلی علا میں فرق یا آمنہ اور آمنہ بی کا فرق اس طرح سے تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہمارے لئے اس کے بعد ہاں اکنوتی ہاں یہ فیلم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں قانا تا جا اکنوتو اکنوت کنوت کسی کا مظہر ہے اب یہاں پہ کیونکہ فیلمر آیا وایا تو پرمبرداری کر خشو و خضو کر ان معلوم ہے جاں ہاں جو دی برکی امبا ہاں ہاں آج آپ وہ سسٹم لگا لیں اگر میں سانس لے لیں اچھا امبا ان جو ہے یہ جمع مقصر ہے کس کی نبا ان کی تو یہاں پہ یہ سیکنس اوپر نیچے ہوگیا ہے دونوں فیل جو ہیں یہ آپ نیچے والا جو ہے وہ اوپر کر لیں اور اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ مزدر ایک سے زیادہ بھی آتے ہیں اور کونسا ورڈ ہے نیا نہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا اللہ تعالیٰ غیب کی خبر دے رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اس لیے الیک کا ہے نوحی آتا ہے نا نا آیوحی سے نوحی یک فلو یہ میں کہا ہے نا وہاں پہ آنا تھا کفلہ یہاں پہ کفلہ تو یہ یہ والا جو ہے نا پرورش کرنے اس میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے اور وہ جو کفالت کرنا جو ہوتا اس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا اس کی رسپونزبیلٹی لینا خاص طور سے جو ایکسپنسز ہیں اس کی جو استعمال ہے نا اس کا دیکھیں یہاں آگیا کفالا اس نے نان نفقہ وغیرہ کا ذمہ دار بنایا زامد بنایا یہ میننگ آگئی نا ایکسپنس زیادہ ہے جبکہ اس کے اندر یہ ہے کہ پرورش کرنا ملکہ اس کا ساری چیزیں آ جاتا ہے ہمارے ایک بات اوپ سا برد تھا آگے اختصام ایختصام ہوتا آتا ہمیں بسید ہمارے پڑھ چکے ہیں کلیمہ 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 ایک بات پول نکرہ آیا ہے اس لئے اس کی ہم بات کریں گے جب آخر میں تضبر والے پوائنٹس کے اندر آئیں گے اس محل مسیح ابن عیسیٰ وجی ہیں وجی کو دیکھ لیتے ہیں یہ فائیل کے وزن پر صرف مشبہ ہے وجہات والا قدر و منزلت والا اس کی بھی ہم بات کریں گے کیونکہ بائیبل میں جو ذکر ہے حیثیٰ علیہ السلام کا اس میں تھوڑا سا مطلب ان کو ہیمیلیٹ کرنے والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے وجی ہم فی الدنیا والا آخرہ و من المقربین یہ اس کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ آخر میں ہم نے کر لیا ہے اس کا ترکیب کر لیتے ہیں پھر با مہاورا ترکیب کر لیں گے انشاءاللہ اس تو واو سنافیہ ہو جائے گا اس ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ کیا ہوگا مفہول مفہول بھی ہم نے کہا تھا نا اس کرو فیل فیل کے لیے وہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں دونوں جید ہیں بالکل ضرف ہے تو کہہ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو مفہول فیہی لکھا ہے کچھ لوگ مفہول فیہی استعمال نہیں کرتے ہیں اس لیے ہاں قالت دل ماضی محمدس کا سیغہ ہو گیا ہاں اور الملائکتو فائل ہو جائے گا یہ ہم لاس ٹائم بات کر چکے ہیں کہ ملائکہ جو ہے وہ جماں مقصر ہے یا مریم یا عرف و ندا ہو گیا اور مریم منادہ اس کی بھی ہمیں لاس ٹائم بات کی تھی کہ ہم اس کو کہیں گے محلن منصوب کیوں کہیں گے وہ میں نے میسج بھی بھیجا تھا گروپ کے اندر ہے کیا دے کسی دیکھیں اگر مضاف ہوتا ہے نا تو پھر تو سیدھا سیدھا ہم اس کو منصوب کہہ دیتے کیونکہ منادہ مضاف جب بھی ہوتا ہے وہ منصوبی ہوتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ مریمو جو ہے وہ مضاف نہیں ہے اس لیے نظر تو نہیں آ رہا ہے اب نہیں ٹھیک ہے مگر محلن اس کو منصوب کیوں کہتے ہیں کہ یا جو ہے یہ قائم مقام ہے عدو عدو فیل کا عدو فیل کا تو اس طریقے سے پھر محلن منصوب ہو جاتا ہے تو یہ پوائنٹ آئی کیا آپ کلیئر ہو گیا ہو گا جی ہاں بھئی اس لیے تو اس کو محلن منصوب کہتے ہیں اس کے بعد اِنَّ اللَّهَ اِنَّا عَرْفَ تَوْقِذِنْوَا نَذْبٍ ہو گیا اللَّهَ اسْمُ اِنَّا ہو گیا منصوب ہے اور اسطفاء فیل ماضی ہے اور ہاں کی جو ہے وہ مفہول بھی ہی ہے تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر اِنَّا بن جائے گا اور یہ جو اِنَّا اس کا عصن اور خبر جو ہے وہ مل کر کے جو پورا جملہ یہ جوابن ہدا ہو جائے گا اور پھر واو جائے آگے ہاں اچھ ہے تو آہ تحرہ کی وہ بھی ماتو فلا اس کے اوپر ہو جائے گا ہاں استفاء اور اسی طرح پھر آہ بفول بھی یہ کی جو زمیر ہے موننس والی اور پھر اسی طرح وستفاء کی کبھی یہی درکی ہے بیس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں آگے چلتے ہیں علن نساء یہ میں نے بتایا تھا اللہ جو ہے ہر پہ جائے رہے جار مجرور مطالق اس کے ہو جائے گا استفاء فیل کے اور العالمین جو ہے یہ پھر مضاف کی نئے ہے اس لیے پھر آپ کیا اس کا مجرور ہوگی تو یہ آیت کو کمد ہوگی الحمدللہ اگلی آیت میں یا مریم و وید ترکیب اس کی آگے چلتے ہیں اکنو تی فیلمر آ گیا اور فائل انتی انتی فائل ہو جائے گا اور یہ پھر جملہ جو ہے یہ جواب ندہ بڑھ جائے گا لی ربی جار مجرور ہو گیا اور کی جو ہے وہ پھر مضاف ہاں مضاف علیہ ہو گیا مطالق اسی فائل مطالق اسی فائل صحیح ہے وز جدی میں بھی اسی طرح واؤ آقفہ ہے اور اس جدی فائل امر ہو گیا اس کے ساتھ یا جو ہے اور ور قئی میں بھی اسی طرح ہے ٹھیک ہے تو یہ ماتوفہ علیہ جملہ اس پہ ہو جائے گا اکنو تی کے ہو جائے گا تو یہ دونوں بھی ہو جیا مار جو ہے یہ ذرف مکان ہے منصوب ہو گا اور یہ مطالق ہے اس فائل کے کرک ہاں یہ کہی ٹھیک ہے نا اور مضاف ہے مضاف علیہ کیا ہے راکی ٹھیک ہے تو یہ بھی آسان تھا اس آیت کی بھی ترقیق ہم نے کر لیا الحمدلہ اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں ذالکہ اسم و اشارہ ہو گیا من انبائنہ ٹھیک ہے مقتدہ یہ ہے سنیہ جملہ شروع ہو رہا ہے نا من انبائن جار مجرور ہو گیا مطالق کس کے ہو سکتا ہے یہ شب جملہ خبر یا مطالق خبر مضاف کی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور پھر انبائ جو ہے یہ مضاف ہے اور ال غیبی جو ہے یہ مضاف علیہ ہو گیا ٹھیک ہے نو ہی ہی نو ہی کیا ہے فعل مضاف ہے مرفوع ہے اور پھر ہا جو ہے ہا نانو اس کا فعل ہے اور ہا جو ہے وہ مقول بھی ہی ہے کیلئی کا ہا الہ اور کا تو یہ جار مجرور مطالق کس کے ہو جائے گا نو ہی کے مطالق وَمَا وَاوَا اطف نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جو بات پیچھے سے کنٹینی ہو رہی ہے اس کے حساب سے کر ہم دیکھیں تو یہ ذالے کا من امبائل غیب والا جو جملہ تھا اس کی اوپر ماتوف ہو سکتا ہے یہ جملہ دونوں آپشن ہے آپ اس تنافیہ بھی رکھتے ہیں اس کو وہ بھی کرتے ہیں ایک کی بات ماں کونسا ہے حرف و نفیم ٹھیک ہے ہاں کنتہ تیل ماضی ناقص ٹھیک ہے اور اس اس ہاں اب یہ اس کو کہنا اس کا جو ہے وہ ہمتہ ہو گیا لدائی جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ذرف ہے یہ ذرف مکان ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر کیا ہوگا اگر آہ نہیں ہے ذرف جبا رہا ہے اور شب و جملہ خبر بنتا ہے نا ہاں ٹھیک ہے خبر ماضوف مطالق تھا یا تو آپ کہہ رہے ہیں اس کو مطالق ماضوف خبر کے یا شب و جملہ خبر کہہ دیں ہم نے ذرف جب مضاف مضافل ہے آ رہا ہو تو ہم نے پڑھا ہے نا شب و جملہ یہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہم کی ضمیر ہے وہ مضافل ہے اس میں زرف ہے کون سا والا زمان ٹھیک ہے اور پھر یہ اگر اس کو ہم مطالق کس کے کر سکتے ہیں نہیں 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 یہ والا جو اس آ رہا ہے نا یہ اس طریقے سے نہیں آ رہا ہے وہ پچھتا والا اس ہوتا اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جملہ ہاں یہ ذرف کے طور پہ آ رہا ہے تو اس کو ہم اسی طرح کہیں گے جو ہاں اگر اس کو بنانا چاہیں حال مالاً منصوب بنائے جا سکتا ہے اور پھر صاحب الحال اگر آپ کہیں اس کو ضرورت نہیں دیٹیر میں جانے کی سیزا سیزا اس کو ذرف کہیں تو آسان ہے اور یلقونہ فیلمزارے ہو گیا فائل اس کا اور یہ جو جملہ ہے پورا یہ پھر اس اس کے اضافے کے ساتھ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے یہ محلن مجرور ہو جائے گا ہاں ذرف کے ساتھ مضافل ہے تو محلن مجرور کہا جائے گا اقلام کیا ہوگا پھر یہاں پہ مفول بھی ہو جائے گا بنصوب ہے اور پھر مضاف کی ہے اور ہم جو ہے وہ ضمیر مضافل یہاں تک تو یہ آسان ہے اس کی ترقیب میں کوئی پرولم نہیں الحمدللہ میں ہے ایوہم ایو کیا ہے اسم و استفام بھی ہے اور پھر مبتدا ہے اور پھر مضاف بھی یہ ظاہر دیو آگے اور مضافل ہے پھر ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ آ رہا ہے ایوہم ایوہم یک فلو مریم یک فلو فیل مضاف رہے ہیں اور پھر یہ پورا جملہ جو ہے یہ کیا بنے گا ہاں ماللن مرفوع جائے گا خبر بن جائے گا اور مریم مفول بھی منصوب ہے وَا مَا فُنتَ وَا وَا آتْفَا ٹھیک ہے اور مَا جو ہے وہ عرف عرف و نفی ہے کنتا اگین تھیل ماضی نافس ٹھیک ہے اور پھر اگین اس میں اسم و تانہ جو ہے وہ کیا ہے جی اور لَدَئِهِم جو ہے وہ گین ظرف مکان اور اسی طریقے سے ہاں جی مطالب مضاف خبر کے یا شب جملہ خبر اور یہ ماتوفہ اللہ جملہ جو ظالک امین امبائل غائب تھا اس کے اوپر ٹھیک ہے لَدَئِهِم جا مضاف علیہ ہو گیا اِزْ يَخْتَ وَسِمُونَ اگین اس جو ہے ظرف ہے ظرف زمان اور مطالب اگر بنانا چاہیں گے تو وہی ماضی و خالق مطالب بنائیں گے اَا يَخْتَ وَسِمُونَ جو ہے فیل مظارک اور فائل ہاں تو یہ جملہ جو ہے پھر اگین بھئی اسی طرح اِزْ کے اضافے کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہاں تو مجرور محلن مجرور ہو جائے گا ٹھیک ہوگی ہے والحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہے اس صفحے کی آخری آیت بھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اِسْ قَالَةِ الْمَلَائِكَةُ اِسْ قَالَةِ الْمَلَائِكَةُ اِسْ قَالَةِ الْمَلَائِكَةُ اِنَّا حَرْفَ تَوْقِدٍ مَنْ اَسْبِنُ ہو گیا اللَّا لَفْدِ الْجَلَالَةِ یُبَشِّرُ فیل مظارع ہو گیا اور یہ کیا ہوگا خبرو اِنَّا آسان ہے تو یہ اِنَّا وَإِسْمُهَا وَخَبْرُهَا اگر ہم کہیں تو پھر یہ پورا جملہ جو ہے یہ بن جائے گا جوابن ندا اور یہ جوابن ندا پیشے جو ندا ہے اور منادہ اس کے ساتھ مل کے جو پورا جملہ بنا یہ پھر مقول القول بنے گا اور محلن منصوب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو اب ترقیب آسان ہے نا مشکل تو نہیں لگتی ہے بھی کلمات نہیں جار مجرور مطالق کس کے ہو جائے گا فیل یُبَشِّرُ کیا ہو گیا من ہو من ہاں حرف ہو جائے رہے اور جار مجرور کس کے مطالق ہو جائے گا کلمت ان کی جو معذوق صفت ہے اس کے مطالق ہو گیا ٹھیک ہے نا اسم ہو اسم کیا ہوگا یہاں پر مقتدہ ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر مضاف بھی ہے تو حاگی ضمیر ہے وہ مضاف ہلے ہو گیا المسیح خبر مرک ہوئے اور ضرورت نہیں ہے ویسے مگر ایک ڈیمک اس کے لیے جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت ثانی بن جائے گے یہ جو پورا جملہ ہے مفتدہ اور خبر ملا کر کے کس کی کلمت مگر ضرورت نہیں ہے اس کی آیت کی انڈسٹیننگ اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے تو عیسیٰ کیا ہوگا اب یہاں پہ یہ ہاں یہ بدل ہے کس کا مسیح کا اور ہاں اور ابن مریم جو ہے اب یہ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہی ہے کہ عیسیٰ کا بدل اس کو بنا لیا جائے اور دوسری صورت اس کو بنا لیا ہے کہ عیسیٰ کا بدل ہو سکتا نا ٹھیک ہے تو اگر عیسیٰ کا بدل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے مرفوع ہے ٹھیک ہے دوسری اوکشن اس کے اندر یہ ہے دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو ابن کو کہیں گے خبر ہے اور اس کا مفتدہ اس کا مفتدہ جو ہے وہ معذوف ہے اور اگر پھر اس کو تقدیراں دیکھیں گے تو ہم کہیں گے ہوا ابن ابن مریم اس صورت میں بھی مرفوعی رہ گئی ہے ٹھیک ہے ہاں بدل زیادہ آسان ہے ٹھیک ہے مگر میں نے کہا کہ دونوں ہے تو پتا ہونے چاہیے دونوں ٹھیک ہے اور پھر ابن جو ہے وہ مضاف ہے اور مریم جو ہے وہ مضاف علیہ ہو گیا اس لئے مریمہ آ رہا ہے مجرور ہے ٹھیک ہے نا کیوں کیوں فتح کے ساتھ کیوں آ رہا ہے ممنوع منصر ٹھیک ہے آہ وجیہن حال ہو جائے گا اور منصوب ہے زہر سے بات ہے پھر دنیا جار مجرور ہے مطالق وجیہن کے ہو گیا اور وال آخرہ جو ہے یہ ہاں واو اس کا آسان ہے اس کی ترقیب واو جو ہے اور آخرہ جو ہے وہ اسم ماتوف ہو گیا وا منل واو گن حرفات ہو جائے گا منل مقربین جو ہے اب یہ جو جار مجرور ہے یہ مطالق کس کے ہو سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں معذوف حال کس کا عیسی مقرب قریب سے ہے یا عزت سے مقرب نہیں نہیں مقرب وہ والا ہے مقرب لوگ جسو کہتے خاص کر لینا قریب کے معنوں میں بھی آتا ہے مگر وہ یہ مفہوم اس کا وہی ہے کہ جیسے وہ جب بادشاہ دربار میں میٹھتے تو اپنے خاص لوگوں وہ قریب بٹھاتے ہوتے سے تو دونوں میننگ میں آ جاتا ہے یہ مقرب جو ہے ہم آف کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور لوڈ تو آوے آواز کر رہا ہے تو آیت کی ترقیب ہو گیا الحمدللہ اب ہاں پر ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس لحاظ سے دو ترقیب ہم نے کی ہے اس کے مطابق کیا بنتا ہے سب سے پہلی آیت اوز باللہ من الشیطان الرجیم وعیس فالت الملائکتو یا مریم ادناللہ استفاقی وطحرکی اس کی توہر کر بہت سمپل ترانسلیشن ہے اور در فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو چنا تمام جہانوں کی عورتوں پر یا مریم اکنو کی اے مریم تو اپنے رب کی فرابرداری کر اور سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ جی کیونکہ وہ جب کفالت میں تھی نا تو جو حجرہ تھا وہ اسی جو عبادت دا تھی اس کے کمپاؤنڈ کے اندر ہی تھا تو اس عبادت دا میں جب جماعت تو تیزی تو ان کے لیے جماعت میں شامل ہونا آسان تھا وہاں پہنے تو یہ وہی ہے باجماعت تماظ پر میں حکم داؤں یہ غیب کی خبروں میں سے ہم اس کو آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ خورا کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ ایک دوسرے سے علج رہے تھے یہ جو علج رہے تھے والی بات ہے یہ یہاں پہ کلیریٹی اس کی نہیں ہے مفسرین نے کہا کہ کس چیز میں مطلب وہ چکڑ رہتے ہیں یا کہتا کہ کیا ہاں یہ نہیں اس نے ہے کہ ایک ایک رائے تو یہی ہے مگر کچھ لوگوں کے یہ بھی تھا کہ ریپیٹ کیوں کیا گیا جب وہ پراندازی کر رہے تھے اس کو ڈال لیتے تو پھر کیوں ریپیٹ کیا گیا ہے تو کچھ لوگوں کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید یہ وہ والا جگڑا نہیں تھا یہ تھا کہ مطلب for the first time a female was being accepted for this تو اس کے اوپر dispute تھا اور possibility یہ دونوں کی ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ یہ جن کی یہ رائے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ریپیٹ کیوں کیا گیا اس کو ہاں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوتا ہے یہ والی بات اس قالت الملائکت کے فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپ سب سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے یہ ہم بات کریں گے ایک کلمہ last time بھی ہم نے ایسے بات کی دو تھی کہ یہیہ علیہ السلام کے بارے میں آیا تھا کہ تصدیق کرنے والے کلمے کی تو آج کر ہم اس کی بات کر لیں گے اس کا نام مسیح ہے عیسی ابن مریم دنیا اور آخرت میں بلند رتبہ اور مقربوں میں سے ہوگا یہ بھی ہم انڈ پہ بات کریں گے کہ مسیح پھر عیسی پھر ابن مریم یہ تینوں چیزیں یہاں پر کیوں آئی ہیں تو یہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں جب آیت کے ہم نے اس سورے کے نظم کی بات کی تو وہاں پہ بات کی تھی کچھ تمہیدی آیات ہیں اس کے بعد پھر یہ عیسی اسلام والا واقعہ جو عیسائیوں سے خطاب ہے وہ شروع ہوتا ہے اس کی بھی تمہید ہے شروع میں کچھ آیات میں تو یہ اس کا ہے کہ کیونکہ آپ خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے ہو رہا ہے تو اس کے مطابق چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہیں یہ ہم ابھی اینڈ بیس کو ڈسکس کر لیں گے کہ کیوں یہ ریپیٹ ہوا ہے اس طریقے میں تو الحمدللہ یہ والا صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے ابھی میرا خیال ہے پانچ منٹ ہیں ابھی مغرب میں یہ واپس آگے کر لیں گے جیسے آپ لوگ کہیں ٹھیک ہے بریک کر لیتے ہیں ابھی بسم اللہ والحمدلہ والصلاة والسلام علا رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحد القدتم باللسانی یفہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ ایک پر طرح پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو یہاں پہ ہم نے نماز سے پہلے بریک کیزی وہیں سے ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر چھالیس سے انہیں چاس تک اس کو پہلے سن لیتے ہیں اعلم باللہ من الشیخ ورمی ویکلم الناس في المهد وکہلمون هو من الصالحين قالت رب انتا يخبر لی ولد ولم يمسسنی بشر قالک ذالک اللہ يخلق ما يشعر موسیقی 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 صدق اللہ علیہ وسلم نمی ترجمہ کر لیں وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ گَهْوَارَ محد کیلئے استعمال ہوتا ہے گوت فرش بچونہ اٹھکانہ تفصیل اس کی دیکھ رہتے ہیں محدو والنحادو ہموارا درست کی گئی زمین ہی کو کہتے ہیں اور فرش یا بچونہ کے پانی میں بھی آتا ہے مثلا اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَحْدَ وَكَحْلًا وَاو تو یہ اور کَحْلًا کیا ہے ادھیڑ عمر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ کَحَلًا يَكْحَلُ وہ ادھیڑ عمر کا ہوا اور کَحْلٌ یا فُحُولٌ دونوں اس کے مزدر ہیں اس کی ہم بات کریں گے کہ ادھیڑ عمر کا یہاں پہ کیوں ذکر آیا کلام کرنے کا کیوں کہ ادھیڑ عمر پہ جو سبھی کلام کرتے ہیں تو پھر یہ خاص بات یہاں پر کیا ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہے انشاءاللہ ہم اینڈ پہ اس کو ڈسکس کریں گے وَمِنَ الصَّالِحِينَ صَّالِحِينَ کا ترجمہ نام صَّالِحِينَ ہی کردے سے زیادہ دیکھتا ہے ویسے نیکوکار بھی کیا ہے مگر صَّالِحِينَ صَالَتْ رَبِّ عَنَّا يَكُونُ لِ وَلَدُن وَلَمْ يَمْصَسْنِ وَلَمْ يَمْصَسْنِ مگر ہاتے کیا ہوا تو اس وجہ سے پھر یہ ہمیں تین خل کھول دوں میں جی تو شرج ہے وہ ہمیں پھر اس طرح سے نہیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لَمْ يَمْصَسْ نہیں چکا بشارن کسی بشارن کسی بشارن پالا اب یہ کس نے کہا کزالی کی کیوں آ رہے ہیں آپ کے لیے اسی طرح زالکہ نہیں ہے نا یہ زالکہ کو پیسے عمام طور پر نہیں توڑتے ہیں ہم کہتے ہیں زالکہ ایک ہی نفذ ہے مگر زالی کم بھی آتا ہے اور آج زالی کی بھی آگیا ہے تو اس لیے آج اس کو ریفریش کر لیتے ہیں کہ توڑتے ہیں تو کیسے توڑتے ہیں اصل میں ہم اس کو اس میں اشارہ کہہ دیتے ہیں نا اس میں زا جو ہے نا یہ ہے اس میں اشارہ لام جو ہے نا یہ بہت قائدہ دور کے لیے اشارہ ہے یہ آپ قریب والوں میں دیکھیں یہ لام نہیں آتا ہے اور پھر کا جو ہوتا ہے وہ خطاب کے لیے ہوتا ہے اگر واحد مذکر کے لیے اور کی واحد مونس کے لیے کیا گیا یہاں پہ اگر جمع کے لیے ہوگا تو کم آ جاتا ہے تو ہم نے سورت الوقرہ میں زالکم پڑھا تھا بلکہ اس سورہ میں بھی ایک دفعہ آ چکا ہے زالکم تو یہ آج ہم نے ریفریش کر لیا کہ ہم بیسے توڑتے نہیں ہیں مگر گرامیٹیکلی اس کو بھی توڑ کر کے ترکی بھی اس کی دیکھنی چاہیے پھر پڑھا چلنے آتا ہے زالکم اللہ یخلو کو تخلیق کرتا ہے ما یشاو ازا قدا جب پیسلہ امرن اس کو قدا کو بھی دیکھ لیں مثل قدا یقوی ہم نے پڑھا ہے اس نے فیصلہ کیا اور اس نے پورا کیا ازا قدا اللہ و رسولہ امرن جب اللہ و رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں قدا ان مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے جو آئی قضا جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے انڈ ہو یہ فَإِنَّمَا صرف یہی بل انما یقول لہو کن فَيَكُون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ حکمت کیا ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب وہاں پر پہنچیں گے تو وَتْتَوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا یہ اس کے آگے کچھ اس سے پہلے بلکہ فعل معذوف ہے وہ ہم ترقیب میں جائیں گے تو دیکھیں گے ٹھیک ہے نا اس کی بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس کا کیا مطلب ہے انی قد جئتو کم یہ باگ اس سلے کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے ہم کہیں گے لایا یا اس کو اس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا تمہارے پاس ساتھ نشانی کے یہ بھی کہہ رہا ہے مِر ربکم ایک منٹ میں اس کو آف کر دیں انی اخلوکو لکم منٹینی کہی اتطیری یہ تھا حیات اردو اندیو میں استعمال کرتے ہیں فَأَنْفُخُ فَأَنْفُخْتَا Peace فَأَقُونُ تَغْقَانَ وہ ہو جاتا ہے دع William ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ arbeiten ختم نہیں نہیں اکریو بری کرنا اس میں آتا ہے تو مذہب لبلی درجم آگرم دیکھیں نا تو اس معنی میں آتا ہے شفا دینا بھی ہو جاتا ہے اس کا تغزمہ ہاں اچھا کرنا ہاں بری کرنا تفقیر یہاں نکال دینا ان سب معنی میں آتا ہے اکمہا اکمہا کیا ہے ہاں ہم نے آمہا پڑھا ہے اندہ ان میں جو توڑا کا فرق ہے وہ یہی ہے کہ جو پیدائشی مادرزاد اندہ ہوگا نا اس کے لئے پھر اکمہا کا لب استعمال ہوتا ہے اور کوئی بیسے ہی اندہ ہو تو اس کے لئے آمہا ہے وَالْعَبْرَسَ بَسْتَ ہاں جو کوڑ اس کو کہا جاتا ہے وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ وَأُنَبِّئُكُمْ تمہیں خبر دیتا ہوں بِمَا اس کی جو تَعْقُلُونَ وَأُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ زخیرہ کرتے ہو اس کو بھی دیکھ لیں میرا زال ہے زخیرہ کرنا جو ہے اصل میں یہ ہے اصل میں زال مگر وہ پھر وہ جو تا کے ساتھ جب ملا ہے تو پھر وہ ڈال ہو گیا ہاں نہیں نہیں یہ بھی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اصل میں یہ بابی افتیال سے ہاں ٹھیک ہے نا یہ وہ ہے نہیں ہے ہے تو فیلم مزارعی ہے اس کی ہاں وہی نا اس کی یہ جو ایک ڈال جو ہے نا تا ہے اور ایک ڈال ہے اس طریقے سے تَدَخْتَ 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 در ہوگا لکھتا ہوا میرے پاس کیونکہ تعلیلات میں ہم اتنی دار ڈریل میں جاتے رہیں تَدَخْتَ تَسْتَخْرُونَ تَسْتَخْرُونَ جو ہے وہ ڈال سے بدل گیا اور پھر وہ تَدَخْتَخْرُونَ ہوگیا اور پھر دال جو ہے وہ ڈال میں بدل کے اور ادغام ہوگیا ہاں تو اصل میں مادے گروہ جو ہیں وہ زال اور خواہ اور راہی ہیں ٹھیک ہے نا دو تا جو ہے وہ ڈال میں مل گئی اس طریقے سے تو یہ پھر تَدَخْتَخْرُونَ ہوگیا ٹھیک ہے نا فی بیوتکم تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو انہ فی ذالک لا آیتا لکم ان کنتم مؤمنین تو الحمدللہ ہمیں لفظی ترجمہ کر لیا ہے اس کا ترکیب کر لیتے ہیں پھر باماورہ ترجمہ کوئی لفظ رہ تو نہیں کیا دیکھنے والا میرے خیال میں سب دیکھنے ہیں وَيُقَلِّمُ وَاو کیا ہوگا عاطفہ ہو جائے گا پچھلے جملے سے عطف ہو رہا ہی ہے اور يُقَلِّمُ النَّاسَ يُقَلِّمُ کیا ہے فیل فیل بزارے ہو گیا مرفوع ہے اور ان ناس جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہو گیا اس کا تو یہ جو عطف ہے یہ کس کی اوپر ہو رہا ہے جو پیشے حال تھا عیسی کا اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے تو اس پورے جملے کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہاں اُس کے اوپر عطف ہو رہا ہے اُس کا جو حال وجیہن جیسے آگیا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے نا وہ ان کا حال تھا نا اس صحیح سے تو پھر ہم اس پورے جملے کو محللن منصوب کیا جائیں گے فیل مادی جار مجبور ہو گیا مطالق کس کے ہو جائے گا مذروف حال ہاں اسی کے اندر جو یقلم ہو گیا زمیر ہے اس کا وہ کحلن پھر وہ اگین عرفات ہو گیا کحلن حال ہو جائے گا منصوب اور یہ ماتوف ہے کس کے اوپر مہد مہد پیچھے جا کر کے تو اسی پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا نہیں فیل مادی جو ہے وہ جار مجبور ہے مطالق کسی حال یہ ہے ہاں تو اس لیے انڈیرنٹلی مطلب ہم اس کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں نا اس صریقے سے مفول مفول آہ 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 نہیں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہاں ہاں دیکھیں آہ آہ وہ فیل مہدی جو ہے وہ تو پی کی ویسے جار مجرور ہو گیا تھا نا اس لیے ہم نے اس کو مطالق بنایا ہے اور اس مطالق کو پھر ہم نے کہا کہ وہ حال جو ہے وہ ماظروف ہے مگر کحلن جو ہے یہ تو ہم ڈیریکٹلی اس کو حال بنا سکتے ہیں نا کیونکہ یہ آہ عطاف اس کے اوپر نہیں ہو رہا ہے نا ہاں کیونکہ اگر کحلن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اسے بہد ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہ فی کحلن مگر یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا یہ تو ایک مطلب ہاں اسٹریٹ ہے تو اس لیے اس کو حال بھی ہاں اس کو حال ہی کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے اور اگر اس کو پھر ہم جب ماتوف کریں گے وہ کہیں گے ماتوف اللہ تلمہ جار مجرور جو پورا ہے نا اس کے صحیح ہے نا اور وہ مطالق ہے حال کے وَمِنَ السَّالِحِينَ وَاوْ عَرْفَاتْفُ ہو گیا مِنْ مِنَ السَّالِحِينَ جار مجرور مطالق کس کے ہو جائے گا یہ بھی وہی حال پیچھے جو ہے عیسان اسلام کا اور جو یا تو اس کو کہہ دیں ہم وجیہاں جو اس کے اوپر ماتوف کرنے ہیں اگلی آیت کہہ جاتے ہیں خالت مجرور مازی اور ربی اگر ہاں منادہ ہے اور حرف و ندہ معذوف ہے یا اور پھر رب جو ہے وہ مضاف ہے اور پھر یا مضاف ربی انا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس اس مو استفام اس مو استفام اس مو استفام ہم نے پڑھا ہے کہاں کیسے ہاں اسی طریقے ہاں کہاں سے حال بنے گا کس کا جو ربی میں جو معذوف یا متقلم ہے نا اس کا حال وہ ہے ہاں انا یکونو لی آ رہا ہے نا آگے تو ربی میں جو یا ہے وہ منادہ کے ساتھ ہاں ٹھیک صاحب الحال بنتا ہم اس کو کہیں یہ جی نہیں وہ تو ابھی آگیا آ رہا ہے نا یہ اس 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 مو استفام ہے نا تو آہ میں چیک کر لوں گا کسی اور نے اگر اس کو کہاو ہے کیونکہ میرے پاس ہے نہیں میں نے دو تین آہ ترکیمی کتابیں تو دیکھی ہیں اس میں تو کسی طرح لکھتا ہو ہے پھر بھی چیک کر لیں گے شاید کسی نے کہاو ہے یکونو جو ہے کیا ہے فیل مزارے اور ناقص ہو گیا لی چار مجرور شب و جملہ خبر مقدم بنا دیں گے اس کو اور ولد جو ہے اب کیا ہوگا ہاں یہ اس میں یکونہ ہوگیا ہے تو اب یہ جو یکونہ یکونہ جو ہے اس کا اسم اور اس کی خبر مل کر کے جو پورا جملہ ہے یہ بن گیا جواب و ندا بن گیا اور پھر یہ حرف و ندا مرادہ اور اس سب کے ساتھ مل کر کے کیا بنا مقول القول بن جائے پیچھے جس طرح تھا و لم یہ واو کون سا ہوگا یہ حالیہ ہوگا ٹھیک ہے نا واو لیل حال اور لم کیا ہے حرف نفی و جزم جازمت المزارے یم سسمی ہم بات کر چکے ہیں فیلمزارے یہاں پر مجزوم ہے نون اس کے اندر کونچی والی ہے نون حال لقایہ اور یا جو ہے پھر حفول بھی ہی بن جائے اس پر اور بشرن جو ہے وہ فائل ہے اس کا نظر آ رہا ہے ہمیں اس کا عراب بتا جملے کا منصوب ہوگا اور کیوں اس لیے کہ جملہ جو ہے وہ حال ہے اس کا ٹھیک ہوگیا اولا اگین فیلمازی ہے اور اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اولا اگین بھئی اسم و اشارہ اور پھر جار مجرور اب یہ مطالق کس کے ہو جائے گا نہیں 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 وہ چیز نہیں ہوگی یہ تو جو اس کو اشارہ میں ہی جس کو خطاب کیا جا رہا ہے نا اس کی انڈیکیشن ہوتی ہے جو ہاں نہیں مگر یہ جو جار مجبور ہے بھی اس کی بات کر رہے ہیں نا ہم یہ کس کے مطالق بنے گا تو اس کی زیادہ بہتر زیادہ بہتر ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو کہیں ایک مفعول مطلق جو معذوف ہے تعالی قولاً قذالق تو اس کے مطالق کر لیں یعنی کہ اس کی صفت بنا دیں اس کو ہاں مفعول مطلق جو معذوف ہے اس کی صفت بنا دیں کلیر ہو جائے گا اللہ العبدالجلالہ مبتدا ہو گیا اس کے اندر اور یخلقو فی المذارے خبر ہو گئی اور یہ پھر مقول القول ہو گیا پورا جملہ ماللن منصوب ہو جائے گا ٹھیک ہے ما یشعو ما کیا ہے اس موصول ہو گیا اور ہاں مفعول بھی بھی تو ہے نا یخلقو جو پیچھے فیل آیا اس کا ٹھیک ہے اور پھر یشعو جو ہے یہ فیل مظارے ہے اور کیا ہے یہ صلیت الموصول ہو گیا ٹھیک ہے عزا زرف ہو گیا اور یہاں پہ اب جو آئے گا وہ زرفیہ شرطیہ والا ہے جو شرط کے معنی میں ٹھیک ہے نا یہ شرط والا ہے ہاں ٹھیک ہے غیر جازم بلکل قدا فیلم ماضی ہو گیا اور ہاں امرن مفعول بھی منصوب ہو گیا فا انما اب فا یہ کون سوالا ہوگا یہ ہاں یہ جواب شرط جوابی عزا جو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا انما میں انہ کافہ اس کو ہم کہتے ہیں تو انہ انہ کے اثر کو زائل کر دے گا یہ اس لئے ہم اس کو ماں کافہ کہیں گے اور یقول جو اب مظارے مرفوع ہے ٹھیک ہے نا اور ہاں یہ جو پورا جملہ ہے نا یہ جو جواب شرط ہے اس لئے کیا ہوگا مالن ہاں نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے غیر جازمہ کہا ہے اس لئے یہ میں چیک کرنا تھا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں ہم دہو جو ہے وہ جار مجرور مطالق کس کے ہو جائے گا فیل ہاں یہ قولوں کے لئے بلکل صحیح اور کن جو ہے یہ کیا ہے فیل عمر ہے اور یہ جو مقل القول بنے گا اور یہ تیل ناقص نہیں ہوگا بلکہ تام ہوگا یہ اب یہ فا جو ہے یہ تو اس لئے پھر کیونکہ ہاں مگر تام ہے چونکہ اس لئے پھر یہ ہمیں مرفوع ہی رہے گا اگر تو ناقص ہوتا نا تو پھر ہم اس کا عسم اور اس کی خبر بنا رہے ہوتے ایک اور صورت بھی اس کی ہے جو عراب کی جو کچھ علماء نے لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو جو ہے اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو اس کا جملہ جس طرح سے بنائیں گے کہ یہ خبر ہو جائے گی اور اس کا مبتدہ معذوف ہو جائے گا فا ہوا یکون ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک explanation ہے اس کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں possibility ہیں مفہوم ویسے تو عطف پالا ہو جائے گا نا یہاں پہ ٹھیک ہے نا کہ تو ہاں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا ان کے ساتھ فا حرفات آگے چلیں وَا اگین حرفات ہو گیا یو علمو ہو یو علمو فعل مظاہرے اور ہاں کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے مفہول بھی اول اول ٹھیک ہے نا اس کو سکھایا کیا سکھایا والا الکتابہ مفہول بھی سانی ہو جائے گا اور وال حکمتہ میں واؤ حرفات ہے اور الحکمتہ جو ہے وہ ماتو فلا کتابہ کلیر ہو گیا وطوراتہ میں اگین واؤ حرفات ہو گیا تورات سے ماتو اور وال انجیل تا بھی اسی طرح سے ترکیب سیم ہوگی اس کی تو یہ آیت بھی یہاں پر مکمل ہو گئی ہے تورات نہیں نہیں نازل کا یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا سر تعلیم میں بتاتا ہوں نا جس وقت جب جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ آئے اس میں تھے بنی اسرائیل ہیں بنی اسرائیل کے پاس کتاب اس وقت کونسی تھی تورات تھی انجیل وہ ہے جو نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ہاں تو وہ دونوں کتابوں کا علم ان کے پاس تھا وَرَسُولَن اب یہ تھوڑا سا تھا کہ واو جو ہے ہاں یہی یہی وَجَعَلَى رَسُولَ عَلَى اللَّهِ وَبَعَسَ بَعَسَا بھی ہو سکتا ہے جَعَلَى بلکہ یَجْعَلُهُ زیادہ بہتر ہے یَجْعَلُهُ اس طرح سے ہو سکتا ہے اور ایک اور اس کی جو ایکسپلینشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ حال بنا لیں کس کا جو وَيُقَلْ لِمُحُمْ وَالَا تھا نا اس کا تو رسولن جو ہے نا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اس کا حال بن جائے گا ٹھیک ہے نا یہ بھی ایک ایکسپلینشن ہے جو بہتر لگے وہ کر لیں کیونکہ یہاں پر واضح تو نہیں کہ کیا چیز موجود ہے علماء نے اپنے اہم کے مطابق بتا دی ہے ہاں ہاں حرف و جر ہو گیا بنی جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا مطالق کس کے ہو جائے گا رسولن جو ہے اس کی معذوف صرف اس کے مطالق ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بنی جو ہے وہ مضاف ہے اسرائیلہ مضاف علیہ ہو گیا اس لیے مجرور ہے بہتن ہیں انہ الي اجعل توقی توقی یا یا تو اس کا وہ ہے نا اسمو انہ ہے نا ہاں ٹھیک ہے انی جو ہے اس کو توڑ لینا انہ پلس یائے متقلم ہو گئی تو اسم اسمو انہ ہو گیا ہاں قد کیا ہے حرفو تحقیت جئتو کم جئتو جو ہے وہ ماضی ہے اور کم مفول بہی ہو گیا تو اب یہ جملہ جو ہے یہ پورا مالن مرفوع ہو جائے گا خبرو انہ خبرو انہ بن جائے گا انہ اس کا اسم اور خبر یہ ساری چیزیں مل کر کے جو ایک مزدر موپل بنے گا اس اس کی ڈیڈیل میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں کہ وہ مطالق ہے محضوب صرف کے رسول ان کی اور صرف دوم بنے گی ہے ٹھیک ہے نا اور آسان آسان رکھنا آسان رکھنا چاہے تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ پورا جو جملہ ہے اس کو ہم اس کا حال منا دیں گے یہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے نا رسول انگا ٹھیک ہے بھی آیا جو جار مجرور ہے مطالق اس کے ہو گیا اگین محضوب صرف آیت نہیں نہیں آیت ہاں یہ نکرہ ہے نا تو اس کی محضوب صرف کے مطالق ہو جائے گا رب جو ہے مضاف ہے اور کم جو ہے وہ مضاف نہیں ہو گیا اب جوبارہ آگیا انی تو اب تو آسان ہے اسی طریقے سے ہم اس کو کر لیں گے کہ انہ جو عرفت عقید میں نزدن ہو گیا یا متقلم جو ضمیر ہے وہ اس میں انہ ہو گیا اور ہاں اب اخلق جو سیل مضاہرہ آ رہا ہے یہ کیا آپ سنگیہ اپنے فائل فائل کے ساتھ مل کر کے جملہ پورا ہاں محلن مرفوع جائے گا خبر انا اب اگین یہاں پر بھی روی ہے کہ انہ اس کا اسم اور خبر مل کر کے جو مستر محول بنائے اب یہ کیا بنے گا اس کو اس اس کو بدل بنا سکتے ہیں ہاں جو پیچھے مزدر محول بنا تھا اس کا بدل بنا سکتے ہیں جو آسان جو آسان والی ہے ویسے یہ جو آیتن ہے اس کا بدل بھی بنایا ہے لوگوں نے اس کو اور ایک اور بھی اس کی ایک سکتے ہیں کہ جو مزدر محول ہے اس کو خبر بنا دیے جائے اس مبتدہ کی جو معذوف ہے اور اور وہ اس طرح سے کہ ہوا یا کچھ لوگوں نے ہیا بھی لکھا ہے ہاں مزدر کی بات یہ دونوں لکھا ہوا ہے ہیا انی اخ لوکو یہ بھی کہا ہے ہاں وہی نا مگر مگر کچھ لوگوں نے ہوا بھی لکھا ہے اس لئے وہ پیچھے جائے یہ آیتن جو ہے اب نے اس کو مطلب متعلق بنا لیا ہے نا بے آیتن جو ہے وہ معذوف حال تھا یہ تو کم والا اس کے تو اتنی لمبی ڈسکیشن میرا خیال ہے اتنی لمبی چین مرانے کی ضرورت نہیں ہے بس آسان رکھیں گے اس کو بدل بنا لیں جو مزدر یا مزدر محول جو تھا اس کا بدل دونوں آپشن ٹھیک ہے تیسری والی میں مجھا ہے بہت ڈیٹیل والی اور ضرورت بھی نہیں کیونکہ آیت کا فہم اس سے بن جاتا ہے نا اچھاmosn اچھاھ اچھا لکم جار مجرور ہو جائے گا متعلق کس کے آخل کو فیل گیا ہو گیا مینا تین جو ہے یہ بھی جار مجرور ہے متعلق کس کی ہو جائے گا فیل Chat ایزن ٹیک ہے اب آتے ہم کا ہے مجرور بن جائے گا کس کے مطالق ایک ایک تو ایک ایک اوکشن تو اس کی یہ ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ یہ مطالق بنتا ہے صفت کس کی نہیں مفعول مطلق جو محضوف ہے اس کی ٹھیک ہے ہاں اخلق لکم منتین خلقا کہہ ہے حیعت صغیر یہ یہ ایک اوکشن ہو سکتی ورنہ آسانی کے لیے آپ اس کو مطالق صفت کے ہی بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے حیعت مضافی ہے اور اکفیر جو ہے وہ مطافلہ ہو گیا فانفخ فانفخو 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 جو ہے حرفات ہو گیا انفخو کے مزارے ہیں اور یہ جو جملہ ہوگا پھر یہ جائے گا عطف کس کی اوپر ہوگا آسان ہے اخلقوں کی اوپر ہو جائے گا فی ہی جار مجرور ہو گیا مطالق انفخو کی ہو جائے گا فا یکون فا اگین حرفات اور یکون و فیلمزارے ناقص ہے اس وہ کانا ہاں اور نہیں تیرن نہیں جمیر جو اس کے اندر ہے تیرن تو خبر ہے نا وہ ہوا ہاں ہوا کیونکہ تیرن منصوب آ رہا ہے نا خبر ہو جائے گا خبر ہو جائے گا اور اب یہ جو اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کے جو جملہ بن رہا ہے یہ محلن مرفو ہو جائے گا ماتفع لا جملہ اخلق نہیں اخلق نہیں وہ انفخو پیشے جا رہا ہے نا اس کی بھی اذنی جار مجرور ہو گیا مطالق یکونوں کی یکون نہیں یکونوں کے مطالق فیل کے مطالق کر رہا ہے اور ازن اللہ جو ہے وہ مضاف 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 ہے اگرم و عبر او بہو حرفات ہو گیا عبر او فیل مضارے اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ ماتفع لا جملہ اگرم اخلق آخلق آہ آہ ال اکمہا کیا ہے یہاں پہ مفہول بھی ہو گیا اس کا اور وال ابرسہ واؤ اگین حرف واتف ہے اور اب رسہ جو ہے یہ ماتو فلا اکمہا ٹھیک ہے کلیر ہوگی اب وہ اوہیی واؤ اگین حرف واتف اوہیی فیلمتار ہے اور ہاں فائل اس کا ہوگیا جو ہے ماتو فاعلہ جملہ اگین اخلقو اخلقو کے اوبر اخلق کریں گے نا ہاں آسان ہے اور الموتہ جو ہے مفہول بھی ہے اگین بی اذن اللہ میں بی اذنی جار مجرور ہو گیا متعلق اوہیی کے اور اذن جو ہے مضاف ہے اللہ لفظالالہ مضافلہ ہو گیا وَأُنَبِّئُكُمْ 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 فِيْلَ مُزَارِ عُقْم جو ہے اس کے ساتھ حفول بھی یہ پورا جملہ بھی اگین ماتو فلا جملہ اخلوق اخلوق بھی ما جار مجور ہو گیا ما جو ہے وہ اس سے موصول ہے تو یہ جار مجور اگین متعلق اس کے ہو رہی ہے وَأُنَبِّئُكُمْ جو فیل آگیا اس کے متعلق ہو جائے گا تَأْفُلُونَ فیل مُزَارِ سِلَةُ الْمَوصول بن گیا وَأَرْفُوَاتْفُ ہو گیا ما جو ہے یہ فیل مُزَارِ مرفوع اور یہ سِلَةُ الْمَوصول بن جائے گا فِي بُيُوتِكُمْ فِي بُيُوت جار مجور ہو گیا متعلق جی تَأْفُلُونَ کی اور بُيُوت جو ہے وہ مُزَارِ فَي اور کم جو ہے وہ زمیر متصل مُزَارِ فِي لَهُو جائے اِنَّا فِي ذَالِكَ کو چھوڑ دوں میں اِنَّا فِي ذَالِكَ جار مجور ہو گیا چھوڑا سا دیکھ لے چلے اِنَّا فِي ذَالِكَ تک تو ٹھیک ہے نا اِنَّا جو ہے وہ کیا ہو گیا اِنَّا فِي ذَالِكَ جار مجور ہو گیا متعلق کس کے ہو جائے گا ماذوف خبر مقدم ٹھیک ہے نا یشیب و جملہ خبر مقدم کہہ لیں گے ہم اس کو لا آیت آیت انظلام یہ کون سوال ہے پہلے ذلام دیں گے نا ہاں اس کو لام الاقتداء بھی کہتے ہیں جی ملکل تو اگر یہ ڈسپلیس ہوتا ہے تو پھر ہاں تو آیت جو ہے یہ کیا ہے اسموں اِنَّا مؤخر کہیں گے ہم اس کو کیونکہ ہم نے خبر کو مقدم کہہ دیا تھا لکم جو ہے جار مجور ہے اور یہ متعلق ہو جائے گا ماذوف صف آیت ٹھیک ہے ان کنتم مومنین ان کون سوالہ ہو گئی ہے ان شرکی ہے بہت آسان ہے کنتم فیلمازی ناقص ہے اور فیلو شرط ہے یہ ہاں اور ہاں اسموں کانا جو ہے یہاں پہ یہ انتم ہو گیا اور مومنین جو ہے وہ خبرو کانا ہے منصوب ہے اور یہ کیا ہے پھر اس کا جو جواب شرط ہے وہ ماذوف ہے جواب شرط کا ماذوف ہے دیران اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا سکتے ان کنتم مومنین فین نا فی ذالکا لا آیت لکم لا آیت لکم کرتے ہو جائے گا تو یہ ترقیب ہم نے اس کی کر لی ہے الحمدللہ اب بامارہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر چھہالیس عوض باللہ ابن الشیطان الرزیم وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَقَحْلَا اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں اور بختہ عمر میں اور صالحین میں سے ہوگا آلت ربی انہا یکونو لی ولد مبولی اے میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اس حال میں کہ کسی بشر میں مجھے چھوا ہی نہیں اس نے کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے جب کبھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے اس کو ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ اور وہ اس کو علم دے گا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا وَرَسُولَنِ اللَّهِ بَنِي اسرائیلِ اور وہ ہوگا بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول اب یہ جو ترجمہ ہوگا ہوا ہے یہ اس والی ترکیب کے مطابق ہوا اس نے ہم نے کہا تھا کہ جو ہاں جو فیل معذوف والا تھا اس کے مطابق کی ترکیبہ نہیں ہے وہ ہوگا بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول وہ کہے گا کہ میں تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں یا ایک نشانی لائے ہوں وہ بھی ترجمہ تھا مگر ہم نے کیوں کہ اس کو ترکیب اس طریقے سے کی تھی اس لئے ساتھ آیا ہوں یہ ترجمہ ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے لئے مٹی سے یا دارے سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں یہ کا ہی اتنی کا ترجمہ ہے پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا ہو جاتا ہے اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندے اور کوری کو اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہیں بے شک اس میں تمہارے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو آج کا جو لیسن تھا یہاں پہ آیات الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں اب ہم آج جو آیات پڑھی ہیں ان میں جو تذکر کے پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے یہاں پہ مریم علیہ السلام کا سیلیکشن ہے وہ اس لیے تھی کہ اللہ تعالی نے اپنی ایک عظیم نشانی یا آیت کہہ لے اس کا ظہور فرمانہ تھا اس کے لیے چنا گیا مطبع ہوتا ہے کسی خاص کام کے لیے یہ بہت ہی بڑا ایک موجزہ تھا نا کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا تھا ایک نشانی بنا کر کے اس کے لیے کس کو چنا تو اب ان کا جو چناو تھا مطلب وہ ایک بہت ہی خاص رشن کے لیے ہوا تھا یہ چیز قرآن بتا رہا ہے بائبل میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملتا ہے کہ کوئی جو مریم علیہ السلام کی شخصیت جو دی اس کو کوئی خاص اس طرح کے ایک آرڈنری سی مدر والی وہ بعد میں انہوں نے ان کو بھی وہ گوڈز نے شامل کر دیا وہ ایک الگ بات ہے مگر ہاں مگر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یہاں پہ بتایا ہے قرآن نے بتایا ہے کہ ان کو جو کیا گیا تھا ان کو اور پھر ساتھ میں پھر یہ بھی بتایا کہ تمام عالم کی جو عورتیں تھی ان کے اوپر حضیلت دی ان کو یہ اور زیادہ ان کا سٹیٹس سے ہے وہ آئی ہو جاتا ہے اس سے اور یہ وہی والی بات ہے ہم نے بات کی تھی اب آگے کیونکہ ستاکہ حیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو جو غلط چیزیں بھی آئی بھی تھی وہ بھی تھوڑی کوڑی ایزی کریکشن ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جو پرانی نولیج تھی وہ بھی ریفائن ہوتی جا رہی ہے اس طریقے سے اس ایڈریس میں مطلب ہیڈن جو میسیجز ہے نا تاکہ ان کو صحیح میسیج پہنچ جائے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں یہاں پر نظر آئیں گی جو اگلی آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب ہے اس لیکٹ میں لکھا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہی وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ورنہ تو اس وقت وہاں موجود نہ تھے اب یہ والی بات بھی اس کو بھی اسی سے لنک کریں کہ جو واقعات بتایا جا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہ تورات میں ہیں نہ انجیل کے اندر ہیں مطلب بائبل کے اندر آج بھی آپ کو اس طریقے سے نہیں ملتا جس طریقے سے ہے کچھ تھوڑی تھوڑی چیزیں درمیان درمیان میں لکھی بھی ہیں مگر اس طریقے سے نہیں ہے کہ جیسے مریم علیہ السلام کی کفالت کا کس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوا کس طریقے سے وہ ساری چیزیں تو یہ یہاں پہ بھی دو باتیں ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کو غیب کی خبریں کہاں سے آئیں یہ پتا چل گیا کہ وہ نبی ہیں اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے بتایا تھا یہ بھی میسیج جا رہا ہے عیسائیوں کو کہ اب نبی یہ جس کو غیبی خبریں بتائی جا رہی ہیں دوسرا میسیج کیا ہے کہ جو وہاں پہ چیزیں صحیح نہیں لکھی ہوئی ہیں یا ڈیسٹورٹڈ ہیں تو ان کو صحیح باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ دونوں میسیج اس کے اندر آ جاتے پھر مریم علیہ السلام کے معاملے میں قرآن دازی کی کیا نویت تھی ہم نے بات کر لی ایک طریقہ تو وہ تھا کہ جو اس طرح سے اپنے وہ پیر یا دوسری چیزیں جیسے قلم جس کو کہا جاتا اس طرح کی چیزیں پھیکی جاتی تھی ہاں نہیں وہ جوے والا تھا وہ ویل والا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے بھی استعمال ہوتا تھا مگر قرآن دازی اس طرح ہمارے آج کل ہوتی ہے کہ جب رائٹس ایکول ہوں کچھ لوگوں کے ان میں سے پھر کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو پھر کہا تھا ٹھیک ہے قرآن نکال دیا تو اس میں ہی ہوتا تھا کہ اس میں کوئی تائید غیبی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ ٹھیک ہے جس کی طرف آ جائے گا وہ والی چیز تھی تو یہ قرآن دازی جو ہے یہ جائز ہے وہ والا کام جائز نہیں یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر کلیر کرنے کا اور وہ اس کے اندر پتہ بھی چل گیا کہ وہ جب قرآن جا ہے وہ زکریہ علیہ اسلام کے لئے نکلا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کفالت کی ذمہ جاری دی گئی اور وہ چیف پریسٹ بھی تھے وہاں پہ یہ بھی بات ہے جب مسیح جو ہے نا یہ عیسیٰ علیہ اسلام کا لقب ہے تو مسیح کہتے کس کو ہیں سوری جس کو بیپٹائز کیا گیا ہوا ہے بیپٹس جس کو کہا جاتا ہے تفسیہ دینا یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لوگ کہ کسی کو پاک کرنا ہو یا اپائنٹ کرنا ہو اس کے لئے میرا خیال ہے پیچھے بھی آیا ہے کہ جب اپائنٹ کیا تھا ہون سے نبی سے وہ تعلوت علیہ اسلام کو جو اللہ تعالی نے کیا تھا تو ان کو بھی کر کے کیا گیا تھا تو وہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ پانی سے بھی کیا تھا جو آج کل حیسائیوں کے عام چیز ہے اور پر آئیل سے بھی کیا تھا سر کے اوپر ہاں یہ وہی والی چیز ہے ہاں یہ وہی مسا ہے وہی ہے بالکل ہے exactly وہی ہے تو دہ ون ہو ہے بین ان آئنٹیڈ یہ کہہ لیں آپ جس کو بیپٹائز کیا گیا وہ مسیح ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ لقب تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اس لئے یہاں پر استعمال ہوا ہوا ہے پھر جو کلمہ ہے اس دن ہم نے اس کی بات کر لی تھی کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی یہ اللہ تعالی کے ایک کلمے سے کن اور فیہ کون اور یہ جو کلمہ ہے کلمہ کن اس سے اللہ تعالی نے پتا نہیں کیا کچھ تخلیق کیا ہمیں تو نہیں پتا ٹھیک ہے ہمیں صرف یہاں سے پتا ہی چل رہا ہے کہ نکرا آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہاں بڑا بھی ہے اور کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ال کے ساتھ معارفہ نہیں آیا ہے تو اس کلمے سے اور کچھ بھی تخلیق کیا ہوگا اللہ تعالی نے ہو سکتا ہے بہت کس کے پرک کیا کلمے سے تخلیق کرنا نہیں ہے کوئی چیز اگر جیسے مثال کے طور پر بی جمب ہوتے ہیں تو اس بیچ کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے نا آج کل تو ہمیں پتا ہے کہ وہ پورا ڈی این اے ہر چیز موجود ہے اس سے درخ نکل آتا ہے مگر کلمے سے تخلیق کرنا اس کا مطلب ہے from nothing کچھ بھی نہیں ہے جس سے ایک چیز پیدا ہو رہی ہے جہاں دنیا میں بھی انسان پیدا ہو رہا ہے یا جانور پیدا ہو رہے ہیں درخ یہ کوئی بھی چیز پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ انگریڈینٹس موجود ہیں جس سے اس کی تخلیق ہو رہی ہے نا مگر from nowhere from nothing اگر کوئی تخلیق ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے تخلیق ہے یہ ہے اور اسی پیچھے پچھلے حسن میں جب میں بات پڑھاتا ہوا آیت کہ یعیہ علیہ السلام کا ذکر آیا تھا کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوا کس کی کلمت اللہ اسے ہم نے بات کی دیا نا اسی لاسٹ ویک تو یہ وہی کلمت اللہ پھر کون ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی تخلیق جو ہے وہی کن فیکن والے طریقے سے ہوئی جی کوئی مادی وہ طریقہ نہیں تھا جس طرح بائبل کے اندر انہوں نے بقواس کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا انہوں نے اس کو سور گئے عیسیٰ پھر آہ اب یہ والی بات ہے کہ مسیح بھی کہہ دیا گیا عیسیٰ بھی کہہ دیا گیا اب ابن مریم کہا جا رہا ہے تو اب ابن مریم کیوں کہا جا رہا ہے اگر بائبل کو دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے مریم علیہ السلام کے شوہر کا نام یوسف بلکہ وہ بڑا ہی نجار لکھا ہوا ہے ان کو کر دیا اور یہ بتایا کہ جی she was married too جبکہ she was not married اور اسی لیے پھر عیسیٰ حساب ہو گیا کہ ابن مریم ادھر پورے بائبل کے اندر آپ کو مطلب بائبل تو نہیں اب تو اگر انجیل کہیں آپ اس کو یا اس کے ساتھ کی اور کتابیں کہیں تو اس کے اندر آپ کو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا کا بیٹا خدا کا بیٹا یہی ملے گا لکھا ہوا مریم کا بیٹا لکھا ہوا نہیں ملے گا یہ قرآن نے پھر تصحیح کی اس کی کہ نہیں وہ مریم کا بیٹا تھا اور ایک بوزے سے تخلیق ہوتی اس کی بغیر باپ کے وجی کا مفہم وجیہن یہ اب ان کا حال جو پڑا تھا تو یہ بھی ایک چیز ہے اگین from the two perspectives کہ ایک نبی جو ہوتا ہے نا اور خاص طور سے صرف نبی نہیں رسول بھی رسول کی ایک شخصیت ایسی اللہ تعالی کی طرف سے بنائی جاتی ہے کہ جب وہ اللہ کا پیغام لے کے جا رہا ہے تو اس کی شخصیت میں شان بھی ہو روب دب دبا بھی ہو لوگ ان کی بات سنیں ان کو سن کے لگے کہ ہاں بھئی یہ کسی بہت بڑے کا میسنجر آیا ہے یہ اس طریقے سے ایک یہ بات اور دوسری بات یہ کہ عزتدار شخص وہاں پہ جو ایک تو جس طریقے سے ان کی بیدائش ہوئی تھی اور پھر بڑے ہوئے تھے پھر جو ظاہری شکل صورت وغیرہ بھی اللہ تعالی ان کو دی تھی وہ بھی جسہ اور وہ ساری چیزیں بھی اس سے وہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک شخصیت ایسی نظر آتے تھے کہ جو جبکہ بائیبل کو دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہوئے کہ ہی بات ہمیلیٹیڈ لوگوں نے موپے بھی مار دیا ان کے تھوک بھی دیا ان کی اوپر پاس نہیں کیا اس طرح اس طرح کافی ساری چیزیں تو اللہ تعالی کا جو میسنجر ہوتا ہے نا ایک حد تک تو لوگ ان کو عذیت پہنچا سکتے ہیں مگر ہمیلیٹ نہیں کیا سکتا ہے اس کو اس طریقے سے کہ اس کی پرسنیلیٹی کو مطلب اتنا ڈیگریڈ کر دیا جائیے نہیں کیونکہ وہ ہے پیسنجر اللہ تعالی کا تو یہ دو مفہوم ہیں اس کے اندر کے بائیبل میں جو ان کی ڈیگریڈیشن کی ہوئی ہے اس کو بھی ایک دیکھ لیا کر دیا اور ادروائز ہی بتا دیا کہ وہ اللہ تعالی کے رسول تھے ابھی رسول پہ پھر ہم آگے اور بھی بات کر لیتے ہیں پہلے یہ والا پوائنٹ دیکھ لیں گے عیسیٰ اسلام اب یہ موجزہ ہے دو چیزیں یہاں پہ بات ہوئی ہیں تو کہوارے میں مطلب بہت ہی چھوٹا مطلب بچہ ہو جس نے ابھی بولنا نہیں شروع کیا ہے وہ اگر بولے تو یہ تو ایک بہت بڑا موجزہ ہو گیا نا ادیر عمر میں جو سب ہی بولتے ہیں یہ کیا موجزہ ہے نا 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 سر یہ یہ پتہ کیا ہے ہاں تو جو بائیبل وغیرہ میں جتنا ہے کہ وہ پچھس تیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا جا رہا ہے تو ادیر عمر کو تو نہیں پہنچے تھے اب ادیر عمر کو جب وہ آئیں گے دوبارہ اور ادیر عمر کیوں گے اس وقت بھی کلام کریں گے تو اب یہ موجزہ ہے کہ وہ ادھر بھی اور ادیر عمر میں بھی ادھر وائز تو ادیر عمر میں کلام کرنا تو کوئی موجزہ ہی نہیں ہوا نا ایک ایک مفسرین نے مطلب ایک explanation اس کی یہ دیئے دوسری کچھ لوگوں کی رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ نہیں بائیبل میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ پچھس تیس سال یہ پیس پیس سال کی عمر میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ وہ پچاس سال تک کہ قریب کچھ زندہ رہے تھے اور اس میں ایک روایت کوئی بائیبل کی اس میں آتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ابھی تو تم پچاس سال کے بھی نہیں ہوئے ہو تو یہ کوئی رائے اتنی زیادہ مجھے اپیل نہیں کرتی ہے مگر میں نے کہا دونوں آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ مفسرین نے دونوں رائے رکھی اب جو آپ کو اپیل کرتی ہے وہ آپ ایکسپ کر لیں مجھے تو پہلی والی اپیل کرتی ہے واللہ ہو عالم چیسہ اسلام وہ کتاب اور حقوت کی تعلیم پھر اچھا اب یہاں پر بھی دو بات ہیں کہ کتاب کیا چیز ہے اور حقوت کیا چیز ہے کتاب جو تھی وہ تورات تھی کچھ لوگوں کے نزدیک حقوت کیا ہے جو انجیل کیوں کہ انجیل میں حکامات نہیں تھے جو گوسپل جس کو کہا جاتا ہے نا وہ اس میں وہ ساری باتیں تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف کیوں ان کو بھیجا گیا تو بنی اسرائیل کو سرات مستقیم پر واپس لانے کیلئے جو باتیں انہوں نے کی کہ تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو تو میں نے یہ عقائد چینج کر لی ہے تم نے یہ باتیں غلط کر لی ہے تورات تو تم لوگوں نے یہ چینج کر لی ہے وہ وہ ساری چیزیں جو تھی نا وہ حکمت کی باتیں تھیں نیا نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے وہ شریعت وہی موسوی تھی ایک اسپلینیشن اس کی ہے دوسری اسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ نہیں ان کو کتاب اور حکمت کی جو تعلیم دی جائے گی کہ کتاب تو تورات تھی اب جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کون سی کتاب ہوگی قرآن ہوگا ہے اور اس کے ساتھ سنت اس کو حکمت سے کہا گیا کیونکہ اب وہ جو جس شریعت کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں گے وہ شریعت ہے موسوی نہیں ہوگی جب دوبارہ آئیں گے تو کون سی شریعت ہوگی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ آخری نبی ہیں اب کوئی اور شریعت نہیں تو آئے گی نہیں قرآنی شریعت جو ہے وہ سپر فیڈ ہو چکی ہے تو اس کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ حکمت کا مطلب وہ ہے کہ کتاب اور سنت کی تعلیم دیس ہوتا جاتا ہے مرحل دونوں ٹھیک ہو سکتی ہیں کوئی ہو نہیں ہے اس کے لئے پھر عیسر اسلام کا جو یہاں پر کہا گیا ہے تو اچھا اب یہ ایک طور رسول اور نبی کا فرق ہم میرا خیال ہے کیا فرق ہوتا ہے نبی اللہ تعالی جس کو نبی کا درجہ دیں جیسے ابھی ہم نے پچھلے ہفتہ ہی پڑھا یا یا علیہ السلام نبی تھے کیونکہ آدم اسلام نبی تھے رسول نہیں تھے ان کو کسی قوم کی طرف پیسنجر بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا ٹھیک ہو گیا تو کچھ انبیاء ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں اور کچھ انبیاء ہیں جو صرف نبی ہیں رسول نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے ہیں بڑا کلیر ہے کہ نہیں یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اسے یہاں پہ کہا گیا اور رسول مگر کس کی طرف سے بنی عیسیٰ طرف کسی اور کی طرف نہیں تھے اور خود بائبل میں بہت ساری اس طرح کی آتے ہیں بنی اسرائیل اور اس طرح کی جو ان کی باتیں ہیں جو تورات کے حکامات ہیں اس کو میں منصوب کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں مطلب وہ شریعت پہ یور نہیں آئے گی یہ جو عیسائیوں نے بعد میں جو عیسائی مذہب بنایا اور اس کو انہوں نے پھر ایکسپورڈ کیا آؤٹسائیڈ بنی اسرائیل یہ پال لے کیا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے جو عیسائی مذہب کو کھلایا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ عیسائیت عیسیٰ اسلام سے نہیں ہے بلکہ آج کل جو عیسائیت ہے وہ پال سے ہے پال خود کیا تھا وہ ایک یہودی تھا جو پرسیکیوٹ کرتا تھا عیسائی اسلام کو بھی ان کے اٹھائے جانے کے بعد ان کے ہواریوں کو بھی کرتا تھا ایک وقت آیا جب اس نے کہا کہ مجھے اپنا ہواری بنا دیا عیسائی اسلام نے آ کر گئے خود اس نے کلیم کر دیا یہ آ کر گئے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو سیلف اپائنٹڈ ہواری اس لئے کہا تھا اس کو کہ اس نے اپنے آپ کو اپائنٹ کر لیا اس کام کے لئے وہ ظاہرتی وعد حقیقت تو نہیں ہو سکتی اس نے پھر یہ ساری چیزیں کی کھنزیر حرام اس نے کہا نہیں یہ حلال ہے اسی طرح جنٹائلز کہتے تھے دون جیوز کو یہ لوگ جنٹائلز کہتے تھے جنٹائلز میں بھی تبلیغ کی جائے گی یہ بھی اس نے خود اس نے ٹریول کیا پھر سارا یہ اٹلیوٹی والا علاقہ یہ بات تو جو ڈیسائپلز تھے عیسیٰ الاسلام کے جو بارہ جس میں سے ایک کو تو پھر فازی دے دی گئی تھی کیونکہ اٹھایا تو گیارہ رہ گئے تھے اس نے کہا یہ بیٹرین موقع ہے میں ٹویلٹھ ڈیسائپل جائے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دیتا ہوں اور اس وقت جو سیچویشن تھی کیونکہ وہ لڑی کافی پرسیکویشن میں تھے ان لوگوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ بندہ آیا وہ ہے اور اس نے جو کہا لوگوں نے سچ مان لیا تو اسی لئے آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت ساری جو بائیبل کے اندر بکس ہیں خاص طور سے لیٹرز وغیرہ ہیں وہ اس کے ہیں پول کے لکھے رہے ہیں یہ جو بات ہے یہاں پہ کہ عیسیٰ الاسلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا وہ پھر یہاں سے آگے چینج ہو گئی ہے مگر قرآن جو اس کو کلیریفائی کر رہا ہے نہیں کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں بائیبل میں یہ لکھا وہ بڑا کلیر کے دی آئیب بین سینٹیو ہاں بنی اسرائیل تو وجہ کیا تھی عیسیٰ الاسلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی ان کو بنی اسرائیل میں جو گمراہیاں آگئی تھی غلط اقاعد غلط عمال وغیرہ وہ ساری پیکٹسز قرآن کو انہوں نے کرپ کر دیا تھا بلا دیا تھا بہت کچھ ان سب کو صحیح کرنے کے لیے آئے تھے عیسیٰ الاسلام اور یہی قرآن نے ہمیں بتایا ہے تو ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ایک موجزے کے طور پر ان کو بھیجا تھا پھر ایک موجزے سے ان کو اٹھا بھی لیا تھا اور دوبارہ پھر وہ آئیں گے بھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں میرا خلق ہے یہ آج کے پوائنٹ کافی ہو گئے ہیں سبحانک اللہ وابی حمدک نشد اللہ الہی اللہ انتا نستخفر کا و نتوبو الیک نزاکم اللہ خیرہ